بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر ابباسی اسلام میں گواہی یا شہادت کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارا پورا ایمان گواہی کے اوپر ہی بیس کرتا ہے ہم پانچ وقت کی ازان اور پانچ وقت کی نماز میں یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سیوا کوئی معبود نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے قرآن مجید اور احادی شریف میں جھوٹی گواہی اور جھوٹی گواہی دینے والوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کی وعیدے موجود ہیں کہ جھوٹی گواہی دینے والے کی آخرت میں انتہائی سخت پکڑے لیکن ہمارے ملک کے عدالتی نظام میں جھوٹی گواہی دینے والے گواہوں کی موج لگیوی ہے ہمارے عدالتی نظام میں جھوٹی گواہی دینے والے گواہ جھوٹے گواہ چند روپوں میں جھوٹی گواہی دے کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفیا بیان دے کر کسی کو فانسی پہ چڑھوا دیتے ہیں تو کسی کو عمر قید کروا دیتے ہیں جھوٹی گواہی دے کے خاندان کے خاندان اجار دیتے ہیں گھر برباد کر دیتے ہیں طلاق دلوا کے بچوں کو نہ گھر کا رکھتے ہیں نہ کسی در کا رکھتے ہیں یہ جھوٹے گواہ ہمارے عدالتی نظام میں ہر جگہ موجود ہیں اور یہ ہر وکیل کے ساتھ ہوتے ہیں اور وکیل اور پولیس ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے ہماری پولیس بھی اپنے چلانج جب پیش کرتی ہے یا اپنے کیس عدالت میں پیش کرتی ہے تو جھوٹے گواہن کا انتظام کر کے کرتی ہے اور جو زیادہ مال دیتا ہے اس کو بچا لیا جاتا ہے اور جو مال نہیں دیتا جھوٹے گواہوں کی بدولت اس کو سزا دلوا دی جاتی ہے لیکن ابھی لاہور میں کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین لکری بینچ نے ایک قتل کے مقدمے کے سلسلے میں جسٹس ایجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ گواہی کا دور چلا گیا اب ملزم کو سزا دلانے کے لیے یہ سزا دینے کے لیے فرانزک رپورٹ ہی کافی ہے دوسرے جسٹس صاحب جسٹس قاضی محمد امین نے ریمارکس دیئے کہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے ملزم کے خلاف ٹھوڑ شواہد موجود ہیں اور اس کو فرانزک رپورٹ کے تحت بھی سزا دی جا سکتی ہے یہ قتل کا مقدمہ ایک سابق اس ایس پی کے خلاف ہے جس نے نہایت حولناک طریقے سے قتل کیا اپنے دوست کو ملزم کے وکیل نے کہا کہ کل بتیس گواہان ہیں اور ابھی تک تیرہ گواہیاں ہوئی ہیں یعنی وہ چاہتے تھے کہ تمام گواہوں کو عدالت میں پیش کیا جائے اور ان پر جھرہ کی جائے ایک لمبہ عرصہ اس میں گزار دیا جائے تاکہ ملزم سزا سے بچا رہے لیکن جسٹس صاحبان نے یہ کہہ کہ اب گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے فرانزک رپورٹ ہی اتنی ٹھوس ہے کہ اس کے ذریعے ملزم کو سزا دی جا سکتی ہے جسٹس صاحبان کے ان ریمارکس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب جھوٹے گواہوں کا دور ختم ہونے والا ہے پولیس اور وکیل جو ہزاروں روپے میں گواہ بنا کے عدالت میں پیش کرتے تھے اور کسی بھی بے گناہ کو اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا دلوا کے اصل مجرم کو بچا لیا کرتے تھے جسٹس صاحبان کے ریمارکس کی وجہ سے اب بے گناہ سزا پانے سے بچ جائیں گے اور جو اصل مجرم ہوگا وہ ہی سزا پائے گا اور وہ جھوٹے گواہ بھی آخرت کے حولناک عذاب سے بچ جائیں گے جو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کمرہ عدالت میں حلفیہ جھوٹا بیان دیتے تھے اور نہ ان کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی اور نہ دنیا کی چند ہزار روپے کے خاطر وہ کسی بھی بے گناہ کو سزا دلوا دیتے تھے اب ان کی بھی آخرت سمر جائے گی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی اور جس صاحبان کے ریمارکس سے آپ کو بھی امید ہو گئی ہوگی کہ اب عدالتی نظام میں جھوٹے گواہوں اور جھوٹی گواہیوں سے جان چھوٹ جائے گی اور اگر پولیس صحیح کام کرے گی صحیح فرانزک رپورٹ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اصل مجرم ہوئی کو سزا ملا کرے گی اور بے گناہ سزا پانے سے بچ جائیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ